باترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لئے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کون کون لوگ ہیں تین جو جنت میں نہیں جائیں گے توجہ سے آپ سمات کریں نمبر ایک وہ شخص جو اپنی والدین کی نافرمانی کرے اپنے ماں باپ کو ستائے اپنے ماں باپ کا دل دکھائے ان کو گالی بکے ان کو گھر سے باہر نکالے مطلب یوں سمجھے گا کہ جو ماں باپ کو ستائے گا اور ماں باپ کی نافرمانی کرے گا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا اسی طریقے سے دوسری دوسرا وہ ہے یعنی دوسری وہ عورت جو کہ مردوں کا حلیہ بنائے یعنی جو مردوں سے مشابہت کرے جس طریقے سے مرد عورتے پہنتے ہیں رہتے سہتے ہیں اسی طریقے سے کوئی عورت مردوں کا لباس پہنے یا ان کی طرح بان سور کر کے رہے تو اس کے لئے بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی جنت میں نہیں جائے گی اور تیسرا وہ شخص ہے جو اپنے بیوی بچوں میں بے حیائی کو برداشت کرے یعنی بیوی بچے بے حیائی اور فہاشی وغیرہ کر رہے ہیں لیکن وہ بلکل دیکھ رہا ہے اور منع نہیں کرتا ہے تو ایسے شخص کو دیوس کہا گیا ہے تو آپ کو پتا چل گیا کہ تین قسم کے لوگ کون کون ہیں جن کو میں نے ابھی بتایا انہی لوگوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ تین قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو اپنے ماں باپ کے فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے بے حیائی اور بری باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے